سٹاک جنی میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست دبیشک شرم اور اس ویڈیو میں ڈسکشن کرنے والے ہیں شاندار سٹاک بجاج آٹو کے بارے میں یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کیا ہونے والے ہیں امپورٹنٹ سپورٹس کیا ہوں گے ٹارگیٹس اور کیا سٹریٹیجی ہم لے کر چلیں سترہ مارچ کے لیے تو شروع کرتے ہیں دوستوں بات کرتے ہیں آج کے دن سٹاک کی دیکھئے شاندار یہاں پر ایک اچھی کاسی تیزی سٹاک میں بنتی ہوئی نظر آئی ہے ایک اچھی کاسی تیزی کے بعد آپ دیکھیں گے پیتس سو باسٹھ روپے کے قریب ٹریٹ کرتا ہوا سٹاک نظر آئے ایک شاندار بریک آؤٹ یہاں پر ہمیں سٹاک نے بنا کر دکھایا اگر یہی تیزی برکرار رہتی ہے تو نیکس ٹارگیٹ چھتیس سو پچاس روپے کا بریک کرتا ہوا نظر آ سکتا ہے بچا جوٹو تو اوپر کی طرف چھتیس سو پچاس روپے کا ٹارگیٹ یہاں سے لے کر چل سکتے ہیں بات کرتے ہیں سپورٹس کی تو نیچے کی طرف تیتیس سو انتر روپے کا ایک امپورٹنٹ سپورٹ برقرار ہے اگر پھر سے گراوٹ آتی ہے تو دیکھیں یہ سپورٹ بھی ٹوٹتا ہوا نظر آئے گا لیکن اگر تیزی برکار رہتی ہے تو ہماری ٹارگیٹ کو ہٹ کرتا ہوا نظر آئے گا بچا جوٹو جس پرکار سے یہاں پر پوزیٹیوٹی سٹاک میں بنی ہوئی ہے اوورال نفٹی اور سینسیکس میں بھی بنی ہوئی ہے تو دیفنیٹلی یہاں پر اچھی کاسی تیزی ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے تو بات کریں اگر آپ کے پورٹ فولیو میں پہلے سے ہی بجاج آٹو شامل ہے تو کنٹینیو ہولڈ کر کے چل سکتے ہیں اور ان لیولز پر اگر آپ بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو شاندار بائنگ کا موقع بھی یہاں پر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہی سٹریٹیجی آپ کو بنانی ہے بجاج آٹو میں سپورٹز کا خاصا اتھیان رکھنا ہے سٹاپ پلوسس کو ٹریک کر کے چلیں اور فریش بائنگ کرنا چاہیں تو فریش بائنگ بھی کر سکتے ہیں تو یہی سٹریٹیجی آپ کو بنانی ہے بجاج آٹو میں آپ چاہیں تو اپنی خود کی انیلائیسز خود کی ریسرچ ضرور کر کے چل سکتے ہیں تو یہی بتانے کے لیے ہم نے ویڈیو بنائی تھی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیفاد